موسیقی کراچے کی فضاء میں مشکوک اڑن تشتری پی آئیے پائلٹس کی نشان دہی قومی ائرلائن پی آئیے کے پائلٹس نے کراچے میں یو ایف او یعنی ان ایڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکس کی نشان دہی کر دی پائلٹس کے مطابق انہوں نے اتوار کے روز فوفائٹر کو گشت کرتے ہوئے دیکھا تفصیلات کے مطابق پی آئیے کا تیارہ پینتیس ہزار فیٹ کی طرف اڑ رہا تھا کہ کیپٹن نے جیٹ کے اوپر ایک سفید گول چیز دیکھی فلائٹ عملے نے فوراں ہی غیر شناخت شدہ اشیا کی ویڈیو بنائی کیپٹن نے بتایا کہ گول چیز کے چاروں طرف دھات کا خال تھا اور وہ مرکز سے سفید روشنی نکال رہا تھا باقے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے یو ای فو ہنٹر اور بلاغر سکوٹ سی وارننگ نے نوٹ کیا کہ پی آئیے کے پائلٹس نے یو ای فو کی تحقیقی تاریخ میں ایک فو فائٹر کی انتہائی توجہ مرکوز کی تصویر فراہم کی ہے ان آرینٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکس کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سفید رنگ فضاء میں گھوم رہا ہے جسے پی آئیے پائلٹس نے ویڈیو میں قید کر لیا یہ گئر شناخ شدہ اشیاء کیا ہیں کہاں سے آئیں اس کے بارے میں فیلحال کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں لیکن دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اس طرح کی ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکس سامنے آتے جاتے رہتے ہیں چبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے باعث اس طرح کی واقعات سامنے آتے رہتے پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت تو اس طرح کی اوچھی حد کنڈے اپناتا رہتا ہے پاکستان کی خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے پاکستان پی آئیے نے فضاء میں چمکدار چیز نظر آنے پر ویڈیو بیان چاری کر دیا جس پرواز کے دوران چمکدار چیز نظر آنے کا واقعہ ریپورٹ ہوا یہ پرواز 23 جنوری کو کراچی سے لاہو جا رہی تھی ملتان اور صاحب وال کے درمیان پرواز کے ایک اپتان نے غیر واضح چیز دیکھی تھی اسی پر بات کریں گے سپیس ایڈوکیشنسٹ یمنا مجید صاحبہ ہمارے ساتھ محدود ہے جو کہ پاکستان میں ایکسپلوریشن بائی یمنا گروپ کی بانی بھی ہیں یمنا مجید صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائے گا یہ واقعہ یقیناً آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا یہ کوئی اڑن تشتری تھی یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اس کو ان آئیڈنٹک فائل یمنا مجید صاحبہ آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں سن پا رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ سے رابطہ کر سکے یہ 23 جنوری کی پرواز تھی جس طوران یہ واقعہ ریپورٹ ہوا اور پی آئی اے کے جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چیز کیا تھی اس کے کپتان ملتان اور صاحبال کے درمیان میں اسی چیز کا مشاہدہ کیا جو کہ زیادہ کیا زیادہ کیر نہیں تھا اس سٹرے کے اندر اس نے اس چیز کو ریپورٹ کیا اور وہ ریپورٹ کے ساتھ جو فوٹیج ہے وہ میڈیا کو بھی ریلیز ہوئی اس کی اوپر حتمی طور پر بہت زیادہ قبل از وقت ہوگا یا شاید ہم حتمی طور پر کبھی بھی یہ بات نہ کہہ سکتا لیکن ایک ایونٹ تھا جو کہ ریکارڈ ہوا ہے اسپر پروسیجر ترجمان پی آئی اے کے جانب سے ویڈیو بیان جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا چیز سی لیکن یہ غیر واضح چیز سی اور پرواز کے دوران یہ جمکدار چیز نظرانے کا واقعہ ریپورٹ ہوا تھا تئیس جنوری کا یہ واقعہ ہے یمنا مجید صاحبہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یمنا مجید صاحبہ آپ بات کر رہی تھے اس سوال اسے کیا کہیں گی جی میں یہ کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے یہ کوئی اورن تشتری ہی ہو کیونکہ ہم بیسیکلی اس کو یو ایف او کہہ رہے ہیں تو یو ایف او کا مطلب ہوتا ہے آن آئیڈینٹیفائید فلائنگ اوبجیک تو یہ کوئی اور فلائنگ اوبجیک بھی ہو سکتا ہے کوئی سیٹلائٹ سے سن لائٹ بہت زیادہ ریپلیکٹ ہو رہی ہو یا پھر یہ کوئی ویدر بیلون ہو یہ نہیں ہے کہ یہ ایک چوسر ہی ہو بہت ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے تو ہم اس کو آن آئیڈینٹیفائید ہی کہیں گے ٹھیک ہے یمنا مجید صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ٹھیک ہے یمنا مجھے ٹھیک ہے یمنا مجھے ٹھیک ہے یمنا مجھے ٹھیک ہے یمنا مجھے موسیقی